اس یقین کے ساتھ کہ آج فرشِ اعضاءِ امامِ صادق میں بیٹھے ہیں کل جب خونِ امامِ صادق کے انتقام کا اعلان کیا جائے تو خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی شاید لو خیال کرتے ہیں کہ کربلا والوں کے خون کا انتقام دیا جائے گا اور باقی عائمہ اہلِ بیت کے لیے روایت کہاں سے تلاش کی جائے تو دعای نتا کا جملہ کہاں ہے وہ جو طلبگار ہے انبیاء اور اولادِ انبیاء کے خون کا اس میں کوئی شک نہیں کہ جس جس فردِ اسمت کو شہید کیا گیا اور اس کے خون کا انتقام چونکہ نہیں لیا گیا اس اعتبار سے امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کے خون کا انتقام بھی امامِ زمانہ علیہ السلام کے ہاتھوں سے منقب ہوگا خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی امامِ زمانہ علیہ السلام کے غلاموں میں محشورت فرمائے گا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ برحال امام علیہ السلام کی ساری خدمت ساری انعیات سارے الطاف سارے اکرام اس انداز سے رہے کہ خالی تشیعوں کے لئے نہیں تھے ہمارا کوئی امام مکتبِ تشیعوں کا امام نہیں ہے ہمارا ہر امام اسی انداز سے امام ہے کہ جیسے اللہ کے رسول عالمین کے لئے رحمت ہے ویسے تمام انسانوں کے لئے چاہے وہ عیسائی ہوں کہ یہودی ہوں بلکل جیسے پروردگار سب کا پروردگار ہے کوئی اسے رب مانے یا نہ مانے یہ ان کا مسئلہ مگر خدا سب کا خدا ہے اسے امام سب کے امام کوئی ان کو امام مانے یا نہ مانے بس یہ سمجھئے امام علیہ السلام کے مکتب میں آ کر بیٹھنے والوں کے لئے مذہب کی شرط نہیں تھی تحصیلِ علم کی خواہش کی شرط تھی اس لئے آپ کے مکتب میں خالی تشیعوں کے افراد نہیں بیٹھتے تھے اگر صرف تشیعوں کے افراد ہی بیٹھتے ہوتے تو پھر یہ ابو حنیفہ کی بات کیجئے امام مالک کی بات کیجئے یا امام احمد بن حنبل واسطہ یا بلا واسطہ یہ چاروں آئمہ اہل سنت کے امام جعفر سادق علیہ السلام کے مکتب کے خوشہ چینوں میں واقع ہوئے ہیں تو یقیناً امام علیہ السلام کے مکتب میں بیٹھنے والے خدمت سب کے لیے یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ امام علیہ السلام میں سب کے لیے اپنے علم کے دروازے کو کھول کر رکھا تھا ہے کوئی جو علم کی پیاس میں امام کی خدمت میں چلا آئے امام اسے علم کی اس کیفیت اتا فرمایا کرتے تھے اور ایک عجیب واقعہ ایک ایسے طالب علم کے بارے میں جس کی عمر چورہ نوے ساتھ اللہ بات پڑھ لیں محمد و عالم محمد عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ ایک عمر ہوتی یہ علم حاصل کرنے کی اور جب وہ عمر ختم ہو جائے تو انسان علم حاصل نہیں کر سکتا حالکہ یہ اللہ کا رسول کی روایت کے برخلاف ہے یا کون شخص ہے جس کے بارے میں علامہ ملیسی علیہ الرحمن نے شیخ بہائی کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے نسخے سے شیخ محمد شمس الدین کے حوالے سے اس روایت کو بشکل واقعہ بیان کیا کہتے ہیں کہ انوان بسری شخص کا نام تھا انوان بسری چورانوے سال کی عمر کا شخص ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں چورانوے سال کی عمر کا مطلب کیا ہوگا ضعیفی کا عالم کیا ہوگا بھول جانے کی کیفیت کیا ہوگی لیکن اتنا شوق تھا کہ کبھی امام مالک کے پاس جا کے بڑھ جاتا تھا اور جب سے امام کا مطلسہ مدینہ منورہ میں اتنا آسان ہوا تو مکتب امام صادق علیہ السلام میں جا کے بڑھ جاتا تھا اب یہ امام علیہ السلام کا انداز کسی مومن نے سوال بھی کیا تھا مجھ سے کہ بتائیے کہ امام علیہ السلام کی مشکلات کیا تھی تو چھٹے امام کی مشکلات میں ایک مشکل یہ بھی تھی کہ امام علیہ السلام کا مدرسہ حکومت کی نگاہوں میں رہتا تھا حد تو یہ تھی کہ امام علیہ السلام کے مکتب میں آنے والے ہر طالب علم پر ہر عالم پر ہر دوست پر ہر محب پر حکومت کی خاص نگاہ ہوتی تھی بہت غور کیجئے گا چھوڑی سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے آیت اللہ خوئی کو ان کے شاگردوں کی لاشوں پر سے گزارا گیا تھا وہ ابھی صدام ملعون نے یہ کہہ دیا تھا کہ جوتیاں پہن کے آپ کو چلنا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عالم کی مشکلات کیا ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مومن کی کیفیت کیا ہے تو امام علیہ السلام کے زمانے کے واقعات کیا مشکلات کیا یہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی دعوت کی ماں روتی ہوئی امام کی بارگاہ میں آتی ہے کہ مولا میرا بیٹا سپاہی اٹھا کر لے گئے نہیں معلوم زندہ ہے کہ مارا گیا اور کبھی بچار مکاری امام کی خدمت میں آتی ہیں اور آ کر کہتے ہیں مولا میں نے خاتون کو دیکھا کہ سپاہی اسے گھسیڑتے ہوئے لے جا رہے ہیں اس کا جرم کیا ہے ایک جرم ہے کہ اس نے شہدادی کونین کے قاتلوں پر لانت کر دی ہے تو امام کی مشکلات کیا ہیں امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں جیسے کربلا کے لیے چوتھے امام روتے تھے ایسے پانچویں امام روتے تھے اور پانچویں امام نے دنیا سے جانے سے پہلے ازاداری سرکار سید الشہدہ کے لیے دس سال کی ازاداری کے لیے سرمایہ الگ فرمایا تھا ایسے امام سادیق علیہ السلام میں سات سال تک ازاداری سرکار سید الشہدہ کے لیے اپنی میراز میں سے رقم کو الگ فرما دیا تھا اور آپ کا حکم تھا کہ سات سال تک میرے ان پیسوں سے نام حسین کی ملجز پر واقعی جیسے اللہ وعدہ پڑے محمد وعالم امام کی مشکلات کا اندازہ بھی ہوتا چلے چار ہزار شاگردوں کے ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امام کیلئے آسانیاں ہی آسانیاں تھی بلکہ امام ساری مشکلات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسی لئے شاید انوانِ بسری جب امام کی خدمت میں آ کر بیٹھنے لگا بڑا شخص ہے یہ جا کر بیٹھتا وہاں بھی ہے مالک بن انس کے پاس بھی امام کے پاس بھی آ کر بیٹھنے لگا امام علیہ السلام نے اشارت فرمایا کس لئے یہاں پر آتے ہو تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو مالک کے پاس آیا کرو دیکھو ہمارے پاس تو حکومت کی نگاہ رہتی ہے ہم ہمیشہ حکومت کی نگاہوں میں کھٹکتے رہتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہمارے پاس آیا جایا نہ کرو امام کے مکتب میں آنے والے ہر شخص کا انداز الگ ہے انوان کہتا ہے میرا دل ایسا کیسیت سے دوچار ہوا پریشان ہو گیا روتا ہوا امام کی بارگاہ سے اٹھا کہ اگر مجھ میں کوئی بھلائی موجود ہوتی تو کبھی میرا امام اس انداز سے مجھے واپس نہ کرتا کہتا ہے کہ میں نکل گیا اس کے بعد روزہ رسول پر حاضری دی اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس میں رو رو کر کہتا تھا پروردگار تجھے تیرے حبیب کا واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دل کو میری طرف موڑ دے بہت غور کیجے گا چورانوے سال کی عمر میں علم کی پیاس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر امام اپنے مکتب سے اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیں کہ تم بار بار یہاں آیا جایا نہ کرو تو پھر جا کر خدا سے کہتا ہے خدایا میرے طرف امام کی رحمت کو اور محبت کو موڑ دے اسی لئے تو آئی نتنا میں آپ پڑھتے ہیں حَبْ لَنَا رَعْفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَدْدْعَاهُ وَخِیْرَهُ جب آپ کی دعا پڑھ رہے ہوتے خدایا حَبْ لَنَا دے دے ہمیں امام زمان کی مہربانیوں کو امام زمان کی رحمتوں کو امام زمان کی دعاوں کو امام زمان کی ساری نیکیوں کو ہماری طرف موڑ دے جیسے آج آپ دعا مانگ رہے ہیں ایسے قنوان بسری نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ختمی مرتبت کے روزہ مقدس پر دعا مانگی تھی خدایا امام کے دل کو میرے طرف متوجہ کر دے کہ کچھ تھوڑا سا مجھے اتنا حاصل ہو جائے جس پر میں چل کر ہدایت کے راستے کو حاصل کر لوں وہ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا تھا اتنا پریشان گھر میں جا کے بیٹھ گیا نکلتا ہی نہیں ہے مالک کے پاس بھی جانا چھوڑ دیا کچھ عرصے بعد جب بہت دل تنگ ہوا تو خدمت امام صادق علیہ السلام میں دروازہ امام پر پہنچا کہتا ہے اثر کی نماز میں پڑھ چکا تھا امام کے دروازے پر آیا اور امام کے دروازے پر دقل باب دیا امام کے خادم نے دروازے پر آ کر پوچھا کس سے ملنے آئے ہوکا میں امام سے ملنے آیا ہوں خوبیوں والے نیکیوں والے امام سے ملنے آیا ہوں انسانوں کے رہنما سے ملنے آیا وہ کہتا ہے غلام کہ اس وقت تو امام نماز میں مشکول ہیں چورانوے سال کا شخص امام کے دروازے پر بیٹھ گئے کہتا ہے کچھ دیر کے بعد کچھ دیر کے بعد خادم پلٹ کے واپس آیا کہتا ہے آؤ اللہ کی برکت کے ساتھ آؤ کہ تمہیں امام نے اندر آنے کی اجازت دے دی ہے بات غور کیجئے لوگ اپنے اپنے انداز سے مانگ رہے ہوتے ہیں میں آج بھی کہتا ہوں لوگ جاتے ہیں کربلا اے مولا لوگ جاتے ہیں نجف اے اشرف کازمین جاتے ہیں سامرہ جاتے ہیں مگر ہر مانگنے والا اپنے اپنے انداز سے امام سے مانگ رہا ہوتا ہے کوئی دنیا مانگ رہا ہوتا ہے کوئی رسک مانگ رہا ہوتا ہے کوئی اولاد مانگ رہا ہوتا ہے کوئی جو علم و معرفت و روحانیت دی مانگ رہا ہوتا ہے بیٹھ گئے انوان کہتے ہیں میں بیٹھ گیا جب امام کی خدمت میں مجھے لے جائے گیا میں نے امام کو سلام پیش کیا امام نے سلام کا جواب دے کر اشار فرمائے اللہ تمہیں مغفرت نصیب کرے اللہ تمہاری مغفرت فرمائے تمہاری کنیت کیا ہے کہتا ہے مولا مجھے ابو عبداللہ کہتے ہیں اتفاق سے کنیت وہی ہے جو کنیت خود امام محصوم کی ہے مولا بھی ابو عبداللہ ہیں اور یہ انوان بھی کہتا ہے میں ابو عبداللہ کی کنیت سے معروف ہوں امام فرمائے تمہاری کنیت بڑی اندہ ہے اللہ تمہاری کنیت کو محفوظ رکھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے انوان سوچ رہا ہے دل میں کہتا ہے اگر اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ملے تو دعا بہت ہے امام کی زیارت و سلام کے بعد یہ دعائیں ہیں یہ بہت بڑی دعائیں ہیں اگر اس کے علاوہ مجھے اور امام کچھ بھی نہ دیں تب بھی میں کامیاب ہو گئے صلوات پڑھے محمد و عالم انوان کہتے ہیں پھر امام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ انوان تم کس لیے آئے ہو مجھ سے ابو عبداللہ کیا چاہتے ہو کہا مولا میں آپ سے علم چاہتا ہو بہت غور کیجئے گا یہ کونسا مدرسہ ہے چار ہزار افراد سے امام کا الگ الگ رابطہ ہے کہیں امام کے الفاظ روشنی کی تھیوری کے بارے میں کہیں امام کے الفاظ سورج کی اور زمین کی حرکتوں کے بارے میں امام پہلی شخصیت قرار پائے زمانے کی ورنہ اب تک لوگ سمجھتے تھے کہ سورج زمین کے گلد گھوم رہا ہے اس لیے کہا جاتا تھا کہ رد الشمس یعنی امام نے سورج کو پلٹا دیا امام جعفر صادق علیہ السلام پہلی شخصیت قرار پائے جو فرماتے ہیں زمین خود حرکت کر رہی ہے سورج کے گلد اب سمجھئے کہ مولا متقیان نے سورج کو نہیں پلٹایا بلکہ زمین کی حرکت کو موڑ دیا صلوات بڑھے یہ پہلی شخصیت امام پہلی شخصیت قرار پائے کہ امام اشارت فرماتے ہیں کہ ہوا میں ایک ایسی ایسی گیس بھی موجود ہے جو آنگ جلانے کی اس لیے استعمال ہوتی ہے اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دھاتوں میں زنگ آ جاتا ہے امام کے الفاظ اس زمانے کے اعتبار سے بہت غور کیجئے گا مولا متقیان کا دور اور ہے جب امام فرما رہے ہوں آؤ میں تمہیں طریقہ بتا دوں گھروں میں روشنی بیدا کرنے کا لوگ سمجھ نہ پا رہے ہوں مگر چھٹے امام کا دور الگ ہے امام علیہ السلام نے علم العبدان کے اعتبار سے بیس قسم کے اناثر انسان کی جسم کے اندر بیان کیے فرمایے چار الگ ہیں آٹھ الگ ہیں اور آٹھ الگ ہیں چار سب سے زیادہ ہیں آٹھ اس سے کم ہیں دوسرے آٹھ اس سے بھی کم ہیں امام فرما رہے ہیں کہ اخلات اور طبیعتیں چاہ قسم کی ہیں انسان کے اندر ایک خون ہے ایک بلغم ہے ایک سفرہ ہے ایک سعودہ ہے اللہ اکبر اُس زمانے میں جبکہ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ خون کی کیسیت کیا ہے امام فرما رہے ہیں خون خادم جسم ہے خون خون غلام ہے دوڑتا پھرتا ہے نا یہ دوڑتا پھرتا ہے خون غلام بدن ہے لیکن کبھی کبھی غلام جو ہے اپنے مالک کو قتل بھی کر دیتا ہے یہ امام کے الفاظ ہے آپ غور کیجئے ایک اسپورٹ اگر آ کر رک گیا کسی شریان میں امام کے الفاظ آج سمجھ میں آ رہے ہیں کہ برینہ مشکہ ہوتا کیا ہے فرمایا غلام ہے لیکن کبھی کبھی غلام جو ہے اپنے آقا کو بھی قتل کر دیتا ہے پھر فرماتے ہیں بلغم کی کیفیت کا بلغم حاکم بدن ہے سفرہ اور سودہ کی کیفیت زمین و آسمان بدن کی معنید ہے اُس زمانے میں امام کے الفاظ جبکہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا انسان کے جسم میں ایسا بھی ممکن ہے اللہ اکبر امام وہ پہلی شخصیت قرار پا رہے کہ جو آپ نے مشکل ترین مسائل کو آسان کیا تو انوان بہت غور کیجئے ایک انوان بس ہری سے امام کے الفاظ العلم و نور سب سے باتیں الگ الگ کر رہے ہیں العلم و نور یقذفہ اللہ فی قلب ہی مئیشا ان تو ایک نور ہے خدا جس کے دل میں چاہتا ہے اسے اتار دیتا ہے اور خدا سے ہدایت طلب کرو انوان کچھ تو خاص بات ہے سارے طالبیں برابر نہیں ہیں امام شاعت فرماتے ہیں انوان اپنے سینے میں اپنے دل میں حقیقتِ عبودیت کو تلاش کرو جب حقیقتِ عبودیت تمہیں مل جائے تو پھر خدا سے ہدایت مانگ لو پوچھتا ہے انوان مولا حقیقتِ عبودیت کیا ہے آیا ہے علم حاصل کرنے چورانوے سال کا بڑا انسان اور اتنے چکر لگانے کے بعد اتنے چکر لگانے کے بعد امام اس سے سوال کر رہے مشکل سوال حقیقتِ عبودیت پہچان لو یہ تا مولا بتائیے حقیقتِ عبودیت کیا امام فرماتے ہیں تین باتیں حقیقتِ عبودیت ہیں پہلی بات کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ جو کچھ شائع ہے اس کیا مالک پروردگارِ عالم ہے انسان کسی شائع کا مالک نہیں ہے انہا للہ ہے ہم سب کے سب خدا کی ملکیت ہیں خدا مالک ہے ہم مالک نہیں ہیں پہلے انسان یہ سمجھ لے حقیقتِ عبودیت میں کہ اللہ مالک ہے میں مالک نہیں ہوں تمام اشیاء کا خدا مالک ہے پھر امام فرماتے ہیں اگر انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ مالک ہے تو پھر راہِ خدا میں مال خرچ کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوگی میں اللہ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں تو میں نے کیا کیا اپنا مال نہیں ہے مالِ خدا ہے راہِ خدا ہے میرا کام تو سواب لیے لینا ہے اگر انسان مال کو خدا کا مال سمجھے تو راہِ خدا میں خرچ کرنا آسان ہو جائے پھر امام فرماتے ہیں اے عنوانِ بسری یاد رکھو حقیقتِ عبودیت کی دوسری کیفیت یہ کہ انسان اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دے کہ ساری تدبیریں انسان تو بناتا ہے مگر ایک کوئی اور مدبر بھی ہے کہ جو آپ کے جب نے فرمایا تھا کہ میں ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچان لینا تو ارادے بناتے ہوئے تدبیریں کرتے ہوئے اگر اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لے گا تو کسی تدبیر کے ٹوٹنے پر مسئیبت کا شکار نہیں ہوگا سلوات پڑے محمد والے محمد تیسرا جملہ حقیقتِ عبودیت میں امام فرماتے ہیں اے عنوان یاد رکھو عمر و نحیے پروردگار میں اپنے آپ کو اطاعت گزار بنا لو ہر قدم اٹھانے سے پہلے غور کرو کہ عمر خدا ہے کہ نہ یہ خدا ہے قدم اٹھانے سے پہلے غور کرو کہ خدا نے اس کام سے روکا ہے اس کام کا حکم دیا ہے اگر تینوں باتیں حاصل کر لوگے تو یاد رکھو قدم اٹھاتے ہوئے اگر خدا کو دیکھ کر اٹھاؤ گے تو کسی کی ملامت سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا اگر قدم کو روکو گے خدا کی حکم سے تو کسی کی بات تمہارا دل پریشان نہیں کرے گی حقیقتِ او بودیت جب امام نے بیان فرمایا اب یہ کہتا ہے انوان مولا میں آپ سے نصیحت چاہتا ہو ابھی تک امام نے علم کی ماب کھولی نہیں ہے میں آپ سے نصیحت چاہتا ہوں امام نے فرمایا اچھا نصیحت چاہتے ہو تو انوان یاد رکھو میں تمہیں نو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں میں تمہیں نو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں یہ آیا کس لئے تھا علم حاصل کرنے کے لئے لوگ سمجھتے شاید علم حاصل کرنے کا مطلب کہ مکتب میں بیٹھ کر آپ قائدہ کھول دیجئے علی و بے پیپر دیجئے یہ علم اور ہے اور جو آلِ محمد کی بارگاہ سے عطا ہو وہ علم اور ہے جاننا اور ہے اور پہچاننا اور ہے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں نو باتوں کو مضبوطی کے ساتھ یاد کرلو میں تمہیں نصیت کر رہا ہوں نو باتوں کے تین باتوں کا تعلق ریاضت نفس سے ہے تین باتوں کا تعلق حلم سے بردباری سے ہے اور تین باتوں کا تعلق علم سے ہے آیا ہے علم کے لئے ریاضت نفس پہلے ہے امام اشارت فرماتے ہیں یا دکھو انوان جب تک کسی چیز کے کھانے کی خواہش پیدا نہ ہو تو بغیر خواہش کے وہ چیز کبھی مت کھانا اگر بغیر خواہش کے کھاؤ گے تو ہماقت اور دیوانگی پیدا ہو جائے گی بہت غور کیجئے گا آج بہت سارے مسائل لوگ کہتے ہیں نا کن ذہن ہو گئے سمجھ میں نہیں آ رہا جب وقت بے وقت کھانے لگیں گے امام کے الفاظ پر غور کی یہ نفس کی ریاضت ہے امام فرماتے ہیں کہ اے انوان جب تک کسی شیئے کے کھانے کی خواہش پیدا نہ ہو جائے تو اس شیئے کو کبھی کھانا مت اگر بغیر خواہش ہے نفس کے کھاؤ گے تو اس کے کھانے سے ہماقت اور دیوانگی پیدا ہوگی پھر امام فرماتے ہیں اور اگر کسی شیئے کی خواہش کھانے کی پیدا ہو جائے تو دیکھو حلال ہے کہ حرام اور پھر اس کے بعد بسم اللہ کی تلاوت کر کے اسے کھا لینا خواہش پیدا ہو جانے کے بعد نمبر دو نمبر تین امام اشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جد سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرمائے بہت غور کیجئے کا خاص روایت ہے یہ علم کے اعتبار سے امام فرماتے ہیں ہمارے جد نے اشاد فرمایا سب سے برا برطن سب سے برا برا برطن شکم کے علاوہ کوئی نہیں جسے بھرا جائے سب سے برا برطن شکم انسان ہے کہ جسے بھرا جاتا ہے اگر کھانے کی خواہش ہو تو یاد رکھو کہ اس برطن کو اگر بھرنا ہی پڑ جائے تو مو تک نہ بھر دینا اس کے تین حصے کر لینا ایک حصے میں خوراک رکھنا ایک حصہ پانی کے لیے خالی رکھنا ایک حصہ سانس کی آمد اور رفت کے لیے چھوڑ دینا ورنہ انسان تو کبھی اتنا کھا لیتا ہے کہ سانس پھول جاتی ہے چلا آسلوات پڑے محمد والے میں حیران ہوں والا کوئی آپ سے علم پوچھنے آیا ہے آپ اسے کھانے کی طریقے بتا رہے ہیں کوئی تو تعلق ہے علم کا ریاضت نفس کے ساتھ اللہ اکبر عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے علم آتا ہے پھر حلم آتا ہے امام نے اس کے برخص بیان کیا حلم پہلے ہے علم بعد میں وہ علم وہ علم جو اللہ کی طرف سے وضیعت ہوا کرتا ہے اس میں پہلے ریاضت ہے پھر حلم ہے پھر علم ہے اشارت فرمایا سنو حلم کی تین باتیں پہلی بات اگر کوئی تم سے کہے جھگڑتے ہوئے کہ اگر تم ایک کہو گے تو اس کے جواب میں دس سنو گے تو تم بڑے تحمل کے ساتھ کہنا کہ بھائی تم اگر مجھے دس کہو گے تو میں تمہارے جواب میں ایک بھی نہیں کہوں گا میرا پڑھنا بھی آسان آپ کا سننا بھی آسان اگر آسان نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہے اتنا آسان ہوتا تو امام اتنے چکر اسے کیوں لگوا اصل وات پڑے محمد و عالم اگر کوئی تم سے کہے عام طور پر انسان کو خود غصہ نہ بھی آتا ہو لیکن اگر سامنے والا غصے پر اُبھارے غصے والی بات کہے جو آپ کے برداشت کے لیے مناسب نہ ہو آپ برداشت نہ کر سکتے ہو امام اس وقت لیے فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے کہے کہ ایک کہو گے دس سنو گے تو تم جواب میں تحمل کرتے ہوئے کہنا کہ بھائی تم دس کہو گے مجھ سے ایک بھی نہیں سنو گے اللہ اکبر پھر امام اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اگر کوئی تم پر گالی کا لفظ استعمال کرے اگر تمہیں کوئی گالی دے دے یہ کتاب کونسی ہے کتاب ہے میزان الحکمت سے پڑھ رہا ہوں اور عین کے حروف سے علماء کی صفات کی عنوان نے پڑھ رہا ہو اگر تمہیں کوئی گالی دے دے یعنی ایسا جملہ کا ہے جو تمہاری شان کے بہت زیادہ خلاف ہو یاد دکھو اس سے کہنا کہ جو تم کہتے ہو اگر یہ سچ ہے تو خدا مجھے معاف کر دے اور اگر یہ غلط ہے تو خدا تمہیں معاف کر دے اگر یہ اگر یہ سچ ہے تو خدا مجھے معاف کر دے اگر یہ غلط تو خدا تمہیں معاف کر دے اور تیسری بات اگر کوئی تم سے جھگڑنے لگے تو خبردار اس کے جواب میں خاموشی اختیار کرنا کہ سب سے بہترین حلم اسی بات کے اندر ہے کہ انسان برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دے یا کم از کم خاموشی اختیار کر لے تین باتیں امام نے بیان کی اور ریاضت نفس کے بارے میں اور تین بیان کی خلم کے بارے میں پھر اشارت فرمایا دیکھو انوان تین باتیں نصیحت کی یاد رکھو علم کے بارے میں بہت غور کیجئے گا امام اشارت فرماتے ہیں انوان اگر کوئی بات نہیں جانتے ہو تو علماء سے پوچھ لو مگر یاد رکھو علماء کا انتہان لیتے ہوئے مت پوچھنا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم سے آپ نے مسئلہ پوچھا وہی مسئلہ اٹھا کر آپ نے ایک اور عالم سے پوچھ لیا پھر دونوں مسئلوں میں تقابل کرنے بیٹھ گیا اچھا وہ تو یہ کہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں اس بات سے ہمارے اور آپ کے امام نے منع کیا ہے کہ علماء کے امتہان کے لیے ان سے سوال مت کرنا اگر کوئی بات نہیں جانتے ہو تو علماء سے پوچھ لو پھر امام اشارت فرماتے ہیں علم کے تین نکات کو بیان کرتے ہوئے کہ بڑے پن کا مظاہرہ کرو انوان اگر کچھ جانتے بھی ہو تو احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے مد دو اللہ اکبر اگر کچھ جانتے بھی ہو تو بڑے پن کا مظاہرہ کرو اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے مد دینا اور تیسری بات انوان یاد لکھو بغیر علم کے فتوہ دینے سے ایسے بھاگنا جسے شیر کو دیکھ کر بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں اور آپ یقین کیجئے ان کے ساتھ فتوہ دینے والے کم ہوتے ہیں اور ان کے بغیر فتوہ دینے والے بہت ہوتے ہیں اور کہیں اور ملے نہ ملے یا قبرستان میں مل جاتے ہیں یا رسم و رواج صلوات بڑے محمد و علی محمد یا قبرستان میں مل جاتے ہیں یا رسم و رواج کے معاملات میں مل جاتے ہیں امام نے یہ نو باتیں بیان کی پھر انوان سے شاتر میں جاؤ اب ہماری عبادت دعا کا وقت ہو گیا ہے اللہ اکبر اور پھر امام فرماتے ہیں سلام علی من تبعی الحداء سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کر لے انوان کوئی امام مقصد کر چکے امام کی بارگاہ مقدس کونسا ایسا طالب علم ہے جس نے امام کے سامنے اپنے طالب علم کی خواہش کا اظہار نہ کیا اور امام نے اسے اطانہ فرمایا چاہے مسئلہ مسئلہ فقہ ہو یا مسئلہ مسئلہ حدیث یا مسئلہ مسئلہ قرآن ہو بہت غور کیجئے ایک خاص انوان کے تحت کل ہم نے نماز کے حوالے سے امام کے روایت کو بیان کیا تھا میں کل بھی بات کر رہا تھا قسم بخدا اس مکتب کی علامت یہ ہے کہ اس مکتب میں ہر حکم میں ایسی علت موجود ہے ایسے فلسفے پوشیدہ ہیں کہ کسی مکتب میں نہ ملیں گے حد تو یہ ہے مسئلہ روزے کا کیوں نہ ہو بہت غور کیجئے قسم خدا فخر ہے کہ باقی سارے مسلمان سورج کے چھپتے کے ساتھ روزہ توڑ لیتے ہیں حالانکہ دو چار قدم اگر اوپر ہو جاتے تو سورج دکھائی دے جاتا ہمیں اتنا بلند کیا امام صادق آگے بہت بہت ساری روایات ہیں سب سے زیادہ احادیث فقہ کے باب میں صرف امام سے روایت کی گئے اللہ ہوا اکبر چلی ہم آپ کو دی جاتا ہوں عرفات کے میدان میں اور عرفات کے میدان میں جو دعائیں تلاوت کی جاتی ہوں وہ اس کے علاوہ امام صادق علیہ السلام عرفات کے میدان میں اور عرفات کے میدان میں آپ نے بلند مقام سے کچھ اعلان فرمایا ہے اس اعلان کا پہلا جملہ سب سے پہلے انسانوں کے امام سرکار ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ رسول خدا امام بھی تھے رسول بھی تھے امام الانبیاء بھی ہیں رسول خدا بھی ہیں اور انسانوں کے لیڈر امام بھی ہیں سب سے پہلے وہ تھے اس کے بعد ہمارے جل آمیر المومنین انسانوں کے امام پھر آپ فرماتے ہیں اس کے بعد ہمارے جل امام مجتبہ انسانوں کے امام اس کے بعد ہمارے جل سرکار سید انسانوں کے امام اس کے بعد علی یدل حسین انسانوں کے امام پھر فرما رہے بہت غور کیجئے کہ عرفات کے میدان میں انسانوں کی بات کیوں کہ انسانوں پر ہے اللہ کا حق سارے انسان وہاں جمع تھے امام یاد دل رہے تھے علی حسین کے بعد محمد ابن علی الباقر اس کے بعد ہا 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 آپ نے اپنے نام کو استعمال کرنے کی بجائے لفظ ہا کو استعمال کیا راوی کہتا کہ میں جب پلٹ کر حج سے واپس آیا میں نے لفظ ہا کی تفسیر محلوق کی بہت غور کیجئے گا میں نے کر لے اشارہ کیا تھا قرآن مجید میں محکم بھی ہے متشابع بھی ہے ناسخ بھی ہے اور منصوخ بھی ہے امام کے الفاظ ایسے ہی حدیث کے اندر محکم بھی ہے متشابع بھی ہے ناسخ بھی ہے منصوخ بھی ہے تو حدیث میں جیسے چار قسم قرآن کی آیتوں کی ایسے چار قسم آحدیث کی بس زبان معصوم جیسے قرآن میں بعض مقامات پر خدا نے استعمال کیا کوڈ ورڈز کو ایسلام میم کاف ہا یا این سوان ایسے امام نے استعمال کیا کوڈ ورڈ ہا ہا اور حاصل بات پڑے وہ امد وعالم کہتا میں نے جا کے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد میں وقت کا امام انسانوں کا رہے بروں جو سوال کرنا چاہو مجھ سے پوچھ لو ہا کی تفسیر لغت عرب کے اعتبار سے جب معلوم کی گئی تو اس کے دو معنی سامنے آئے ایک اپنی طرف دعوت دینا ایک سوال کی طرف متوجہ کرنا پوچھ نہ چاہتے ہو اس سے پوچھ لو اللہ اکبر تو پوچھنے والے امام کی خدمت مقدس میں سوال کر رہے تھے مولا تحریر سب سے پہلی تحریر کب لکھی گئی کبھی تاریخ کا لفظ کبھی تحریر کا لفظ تاریخ الگ موضوع ہے تحریر الگ موضوع سب سے پہلی تحریر کائنات میں کب لکھی گئی امام ارشاد فرماتے ہیں اس وقت لکھی گئی جب آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ذریعت کو مثل ریت کے پیش کیا جا رہا تھا جب سب کا تعرف ہوتا گیا تو ایسے میں جب جناب دعود علیہ السلام کا تعرف ہو کہ یہ کون ہے کہ یہ آپ کی اولاد میں نبی ہوں کہ ان کی عمر اتنی کم کیوں ہے ساٹھ سال یا کہتے ہیں چالیس سال ان کی عمر ہے چالیس سال کم نہیں کہ ان کی عمر ہمارے خدا فرماتا ہے ہماری کتاب میں اتنا لکھا ہوا ہاں اگر اگر تم چاہو تو اپنی عمر میں سے کچھ ان کو دے سکتے ہو حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں فرمایا پروردگار میں اپنی عمر کے ساٹھ سال انہیں دیتا ہو تاکہ ان کے سو مکمل ہو جائے چالیس تو ان کے اپنے ہیں ساٹھ میں دیتا ہو تاکہ سو مکمل ہو جائے امام فرما نے اس وقت خدا نے فرما لکھ لو کہیں آدم بھول سلوات پڑھے محمد آج دیکھ لو کہیں آدم بھول نہ جائیں اور ایسا ہی ہوا بہت غور کیجئے گا تفصیل کے وقت نہیں ایسا ہی ہوا روایت کے جملے ہیں جب ملک موج جناب آدم کے پاس آیا آپ پاکے سلام کیا تو آپ نے سلام کے جواب دیکھ پوچھا ابھی کیوں آئے ہو کہ آپ کو لینے آیا ہوں کہ ابھی ساٹھ سال باقی ہیں ابھی تو ساٹھ سال باقی ہیں جلدی سے ملک الموت کے ملک الموت کے لئے اس تحریر کے بھیجوانے کا انتظام کیا گیا یوں کہ یہ ملک الموت گیا ہو لے کر آیا ہو یا جبرائیل امین کے ہاتھ سے تحریر بھیجوائی گئی ہو اچھا ساٹھ سال باقی ہو یقینا باقی ہیں مگر آپ تو یہ دے چکے ہیں یہ تحریر موجود ہے اللہ اکبر تو تحریر کبھی آغاز دنیا کے اعتبار سے کب جب کہ آدم کے سامنے آپ کی اولاد ریت کے ذرات کی معنی پیش کی دیں اللہ اکبر چاہے مسئلہ اس اعتبار عنوان اور بات کو مکمل کی